موسیقی آج دن چاشنبے اور سال دوہزار بیس ہے ریڈیو زنبش کی طرف سے تمام سائمین کو نئے سال کی مبارک بات ہماری دعا ہے کہ یہ سال دنیا کے لیے امن اور سکون کا سال ہو یہ سال بالخصوصیت بلوچستان کے لیے قشالی اور آزادی کی نوید ثابت ہو روزانے کی بولٹن کے ساتھ میں ہوں ہمیرا بلوچ آپ خبریں سن رہے ہیں ریڈیو زنبش اردو سے یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ان کے سرمچاروں نے کولو اور سی بی کے درمیانی علاقہ کرمو وڈ کے مقام پر قابض ریاست کے تحمیر و ترقی کے نام پہ لوٹ مار کرنے والے اہلکاروں کو چھوٹے اور بڑے اتیاروں سے نشانہ بنایا یوبی اے ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچ قومی وسائل کے لوٹنے والے کمپنیوں اور ٹیکہ داروں کو متحدد بار تمبی کرنے کے باوجود بھی اس سرکاری سرپرستی میں اپنے اس گناونے عمل کو ترک نہیں کر رہے ہیں اور مقامی لوگوں کو بھی بلوچ قومی وسائل کو لوٹنے اور بلوچ سرمچاروں کو نقصان دینے کے لیے لیوی سمیت لوٹ مار کرنے والے مختلف کمپنیوں ایجنسیوں میں چند آزار روپے کے تنقا پہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ سب ہمارے نشانے پہ ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلوچ نشنل مومنٹ کے چہرمن کلیل بلوچ اور سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ کے ایکاؤنٹ فاہل کر دی ہیں بلوچستان کی آزادی کے لیے سرگرم سب سے بڑی سیاسی جماعت بلوچ نشنل مومنٹ کے چہرمن کلیل بلوچ کے ٹیوٹر ایکاؤنٹ کو ٹیوٹر کی جانب سے چند روز قبل محتل کیا گیا تھا اب ان کا نیا ایکاؤنٹ فاہل ہو گیا ہے جبکہ سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے بھی ٹیوٹر ایکاؤنٹ کریئٹ کیا ہے الیکشن ٹربیونل نے بلوچستان کے حلقہ پی بی ہارٹ بارکان اور پی بی ارتالیس کیچ چار سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کی کامیابی کو کالہدم قرار دے دیا ہے بلوچستان آئی کورٹ کے الیکشن ٹربیونل نے بلوچستان عوامی پارٹی کے سردار عبد الرحمان کیتران اور اکبر آسکانی کے انتقابی انکوں میں دوبارہ انتقابات کا حکم دیا ہے جسٹس نظیر حمد لانگو کی سربراہی میں بنچ نے سماحت کی اور الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو ادایت کی ہے کہ وہ دونوں امیدواروں کی کامیابی کے نوٹفیکشن محتل کریں نیشنل ڈیموکریٹر پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ سال دوہزار بیس میں بلوچ سیاست میں بڑی تبدیلی آئے گی اور ان ڈی پی اپنے سیاسی جد جہود کو جارید رکھتے ہوئے ہانے والے سال میں بلوچستان کی سیاست میں بلوچ قوم پرستی کی سیاست کو مزید اسطح دے گی اور اس عوالے سے ان ڈی پی اقیقی قوم پرستوں سے رابطہ کر کے بلوچستان کے اقوق کے لیے نظریاتی بنیادوں پر کام کو آگے بڑھائے گی اور ان ڈی پی کی یہ کوششیں ہیں کہ تمام اقیقی بلوچ قوم پرستوں کو یقجہ کرے ترجمان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی سیاست کو سائنٹیپک بنیادوں پر آگے بڑھانا ہوگا ارنائی کے حلاقے کوسٹ میں ایک کوہلا کان میں کام کے دوران رسی ٹوٹنے کی وجہ سے ایک ٹرالی الٹ کر مزدوروں پر جاگری ہے جس کے نتیجے میں دو مزدور علاق ہو گئے ہیں مزدوروں کا تعلق افغانستان سے بتایا جاتا ہے نشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور شاہر وزیر علا بلوچستان ڈرکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اپوزیشن کے پاس اوہ تعداد نہیں جس سے اوہ وزیر علا کو گھر بیج سکیں ان کا کہنا تھا کہ بعض اکومتی نمائندیں موجودہ وزیر علا سے ناراض ضرور ہے مگر بلوچستان میں اکومت کی تبدیلی ممکن نہیں ایک سوال پر ڈرکٹر مالک بلوچ کا کہنا تھا کہ موجودہ وفاقی اکومت کی ناکس کاکردگی کی وجہ سے بیس لاکھ افراد بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں مہنگائی بے روزگاری سے لوگوں کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکریٹری جنرل مولانا عبدالگفور ایدری نے کہا ہے کہ نیا سال عوام کے لیے کشکبری اور تبدیلی کے توفے لائے گا ان کا کہنا تھا کہ جہلی اکمران آکری سسکیاں لے رہے ہیں اور ناہل طبقے نے عوام کو پریشانیوں کا پیکج دیا ہے اور عوام کے منڈیٹ کو چوری کرنے والے مقتصر وقت میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں اس لیے اکومت کا پیہ جام بے روزگاری میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے مقبہ موسمیات نے پیشنگوی کی ہے کہ حاج یکم جنوری سے بلوستان میں مغربی اواہن داکر ہوں گی جن کے سبب یکم جنوری کی رات سے لے کر آٹھ جنوری تک بارش اور برفباری کا امکان رہے گا کوئٹہ اور زیارت میں برفباری متوقع ہے جبکہ بعض علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں آئیں گی کراچی کے علاقے شیرچا چوک پر ایک تیز رفتار کار بے کابو ہو کر سڑک کنارے کڑے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں تین افراد علاق جبکہ دو شدید زکمی ہو گئے ہیں دوسری طرف پنجاب کے شہر گجرانوالا کے علاقے وزیر آباد میں باراتیوں سے بری بس نالے میں جا گئی جس کے نتیجے میں چار افراد علاق اور نو زکمی ہو گئے ہیں زکمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان میں نصراللہ چودری نامی ایک صحافی کو ممنوع لٹریچر کے ذریعے نفرت پیلانے اور دہشتگر تنظیم کی سہولتکاری پر پانچ سال قید بہ مشکت اور جرمانی کی سزا سنائی گئی کراچی کے انصداد دہشتگردی کی عدالت کا اپنے پیسلے میں کہنا تھا کہ ملزم پر دونوں جرم ثابت ہو گئے ہیں واضح رہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ انصداد دہشتگردی قوانین کے تحر کسی صحافی کو سزا سنائی گئی ہے ریڈیو پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر پر رپورٹنگ کی وجہ سے پیس بک انتظامیہ نے اس کے نیوز بلیٹن کی لائیب سٹریمنگ کو بلاک کر دیا ہے ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ریڈیو پاکستان نے فیلحال اپنے نیوز بلیٹن کو یوٹیوب پر نشر کرنا شروع کر دیا ہے ریڈیو پاکستان نے اسکرین شورٹس بھی جاری کی ہیں جن میں انہیں ماضی میں پیس بک کی طرف سے کچھ مزامین کے شائع کرنے پر خبردار کیا گیا تھا پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبندی و ترقی عصد عمر نے کہا ہے کہ سال دوہزار بیس کے دوران چین پاکستان اقتصادی راداری کے سمرات نظرانہ شروع ہو جائیں گے جن سے سنت اور ذرہات سمیت معاشیت کے پیداواری شعبوں پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کو فلائی ریاست بنانے پر اختہ یقین رکھتی ہے جس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں افغانستان کے جنوبی صوبے کندہر کے زلے شوراوک میں منگل کی رات سردی فورسز کے دو چیک پوسٹوں پر مسلح شدت پسندوں نے بڑے پہمانے پر عملہ کیا ہے حملے میں دو طرفہ جانی نقصان کی اطلاحات موصول ہوئی شوراوک کے دو مقامات بادی گونڈی اور سردی چیک پوسٹوں پر عملہ کیا گیا ہے کندہر صوبے کے پولیس سربراہ تادین خان اچکزئی نے دعویٰ کیا ہے فورسز کی چیک پوسٹوں پر عملہ حوروں کا تعلق پنجاب اور کشمیر شتا اور حملے میں افغان فورسز کے آتوں 28 شدت پسند مارے گئے ہیں جن کی لاشن ڈیورون لائن کے دوسرے جانب منتقل کر دیے گئے ہیں دوسری طرف طالبان نے شمالی افغانستان میں حکومت کی حامی ملیشیا کے ایک کمپاؤنڈ پر حملہ کر کے 14 افغان سیکورٹری اہلکاروں کو علاق کر دیا ہے امریکی قبر رسا ایجنسی اے پی کے مطابق تنوے سیر سے خبل صوبے جوز جان میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے خلیج حرب میں جزیر ابو موسیٰ کے نزدیک ایک گہر ملکی تیل بردار جہاز کو ایندین کی اسم منگلین کے الزام میں پکڑ لیا ہے ایران کی سرکاری قبر رسا ایجنسی ایرنا نے سوموار کو اس جہاز کے پکڑنے کی اطلاع دیئے اس علاقے میں پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر بریگڈیر جنرل علی اوزمہی نے کہا ہے کہ اس پر ملیشیا سے تعلق رکھنے والے عملہ کے سہولہ ارکان سوارتے اور انہیں حراست میں لیا گیا ہے بارت کی آرمی چیف جنرل بپن رابط کو عوضہ سے سبق دوش انہیں سے ایک دن پہلے ملک کا پہلا چیف آپ ڈیپنس اسٹاف نامزد کر دیا گیا ہے یہ عوضہ فورسٹار جنرل کے مساوی اور تینوں افواج کے سربراہوں سے اوپر ہوگا سی ڈی ایس بری بحری اور پیزائی افواج کی مشترکہ کمان کا مشیر ہوگا سی ڈی ایس فوج کے تین شعبوں بری بحری اور پیزائیہ کے درمیان تال محل کو یقینی بنائے گا اور انہیں محسر قیادت فرام کرے گا بھارت کی ریاست اتر پردیش کی حکومت نے بابری مسجد کی تحمیر کے لیے پانچ مختلف مقامات کا انتقاب کیا ہے جس میں سے کسی ایک منتقب کردہ زمین کو سننی وقف بورڈ کے عوالے کیا جائے گا اتر پردیش کی حکومت نے پنچک سپاری کرما کی تقریباً پندرہ کلومیٹر عدود سے باہر پانچ ایسے مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں بابری مسجد کی تعمیر کے لیے زمین مقتص کرنی کی تجویز ہے بھارت کی ریاست کیرارالہ کے وزیر اعلیٰ پینہ روائے وجہیان نے شہریت سے متعلق نہے قانون کو اپنی ریاست میں لاغو کرنے سے واضح انکار کر دیا ہے کیرارالہ کے وزیر اعلیٰ پینہ روائے وجہیان نے اسمبلی اجلاس میں قانون کے کلاف اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی اس قرارداد میں شہریت قانون واپس لہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے عراق کے شہر بغداد میں منگل کو ازاروں مظاہرین اور ملیشیا کے جنگ جہوہوں نے امریکی سفارت کانے کے باہر جمع ہو کر پرتشدد اعتجاج کیا ہے مظاہرین اتوار کو عراق اور شام کے سرد کی قریب ایرانی امائیت یافتہ ملیشیا کتائب ایزباللہ کے اردوں پر امریکی فضائی عملوں کے کلاف مظاہرہ کر رہے تھے دوسری جانب کا برسہ ادارے اسیوسی ایٹڈ پریس کے مطابق مظاہرین نے سفارت کانے پر دعویٰ بولنے کی کوشش کی ہے دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر منگل کے روز اراق کے دارل حکومت بغداد میں امریکہ کے سفارت کانے پر عملہ کرنے کا الزام آہد کیا ہے ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اب ایران نے اراق میں امریکی سفارت کانے پر عملے کی سازش کی ہے انہیں اس عملے کا مکمل طور پر ذمہ دار گردان آ جائے گا امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے پیر کے روز کہا ہے کہ اراق اور شام میں ایران کے احمایت یافتہ شیعہ ملیشیا گروہوں کے کلاف امریکی کا روائی میں تاکیر کی گئی ہے ان کا دہشتگردی کی مسلسل پشت بنائی کی قیمت چکانا ہوگی پولٹن کا ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں کہنا تھا کہ اراق اور شام میں ایرانی احمایت یافتہ گروہوں کے ٹکانوں پر بمباری امریکہ کا درست اقدام ہے لیبیا کی قومی فوج کے ترجوان میجر جنرل احمد المصاری نے دعویٰ کیا ہے کہ شام سے تین سو جنگجو دہشتگرد لیبیا کی قومی وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے لیبیا میں پہنچ چکے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جنرل المصاری کا کہنا تھا کہ قومی وفاق اور اس کی مہاون ملیشیا کے طرف سے سخت لڑائی کے باوجود قومی فوج الازبہ کالونی کی اطراف میں پہنچ چکی ہے دارن حکومت ترابلس پر قبضے کے حوالے سے اس کالونی کو گہر معمولی تذویراتی اہمیت سومالیہ میں شدت پسند ارکتل شباب تنظیم نے افتے کے روزدار حکومت موگا دیشوں میں اونے والے دماغی کی ذمہ داری قبول کرتے وے پیر کے روز جاری ایک آڈیو ریکارڈی میں ارکتل شباب کے ترجمان نے کہا ہے کہ عملے میں ترکی کے کافلے اور سومالی فورسز کو نشانہ بنائے گئے ترجمان نے دمکی دیتے وے کہا ہے کہ ملک میں ترک ملازمین پر عملوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا ارکتل شباب تنظیم کی ترجمان نے ترکی پر ارزام آید کیا ہے کہ سومالیہ پر قبضے کے لیے کوشہ ہے اور اس نے ملک کے تمام اقتصادی وسائل پر قبضہ جمع لیا ہے اکوائم متحدہ کے ادارے یونی سیپ نے کہا ہے کہ تنازحات کا شکار علاقوں میں بچوں پر حملے دوہزار دس سے اب تک تین گناہ بڑھ چکے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ اشرہ بچوں کے لیے انتیائی علاقت کیز رہا ہے یونی سیپ نے اپنی آلیہ رپورٹ میں بتا ہے کہ جیسے جیسے یہ دہائی اپنے اقتطام کے قریب پہنچ رہی ہے دنیا بر میں جاری تنازیات میں بچوں کو مسلسل باری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے بلٹن کے اقتطام سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں زرنبش بروڈکاسٹک میں اس سال کیا کچھ نیا ہونے والا ہے زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپریشن کی شروع دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ بروڈکاسٹنگ کے شعبے میں ترقی کے سفر کو جاری رکھا جائے اس سلسلے میں ہم نے تمام دستیہ بیجیٹل میڈیم اور ملٹی میڈیا کے استعمال کو ممکن بنانے کی صحیح کی سال کے اقتطام سے قبل یہ عظم کیا گیا کہ ریڈیو زرنبش پر بلوچی سروس کو دوبارہ فحال اور وسیطر پہمانے پر شروع کیا جائے جس کا اس سال جنوری کے اقتطام سے قبل آگاز کیا جائے گا اس سلسلے میں زرنبش کی ویب سائٹس میں بہتری پر کام شروع کیا گیا ہے اور مشرقی بلوچستان میں ویب سائٹس تک سارفین کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے ٹوز منصوبندی کی گئی ہے زرنبش انگلش ویب سائٹ بھی نئے سال میں ایک اضافہ ہوگا زرنبش بیستو چار کے نام سے چوبیس گھنٹے آن لائن ریڈیو نشریات بھی آپ بہت چلد سن سکیں گے جس پر رنگا رنگ معلوماتی سیاسی اور تفریحی پروگرامات نشر کیے جائیں گے تاکہ شارٹ اور میڈیم ویب پر ریڈیو نشریات کو ممکن بنانے کے عدف کے قریب پہنچا جاسکے زرنبش زیمر کے پلیٹ فارم پر مزید کشہ آواز فنکاروں کے گانے ریلیز کیے جائیں گے